حسین کا شکار بھی ہے ہماری خود بھی دو تین آدمیوں کو حسین نے لے گیا تھا یہ آرہا ہے دریا سوات اور یہ آرہا ہے دریا پنچکوڑا اور یہ جو ہے دونوں یہاں پہ ملتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا گلے ملاتے ہیں اس کے اوپر ایک درخت بھی لٹکی ہوئی اور یہ جو ہے ابھی ختم ہوگی السلام علیکم خواتین و عزارات آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ایسی جگہ لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ دو دریا ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں ایک دریا کے اختتام ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے پر اس ویڈیو میں جو ہے اور بھی انٹرسٹنگ چیزیں ہونے والی ہیں آپ ویڈیو انٹک دے کے اور ہمارے ساتھ پہ یہ لیٹس گو ہاں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دو پل ہے یہ آپ کو دکھر آئی بھی نیچے دریا میں پڑا ہوا ہے اس کو جاپانی پل کہتے ہیں جاپانیوں نے بنایا تھا دوزردس کا سیلاپ آیا تو یہ جو ہے یہاں پہ سارا پانی جمع ہو گیا اور یہ نہیں گر گیا جو ہے راکٹ مار کے گرائے گیا دردس کے بعد یہ دریا میں پڑا ہے آگے بھی لے کے جائیں گے جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور پل لکھاؤں گا لکڑی کا پل اس کے ساتھ پھر کیا ہوا ویڈیو میں آگے آپ دیکھتے رہیے دوسرا لکڑی کا پل ابھی لکھا ہے کہ یہ تقریباً انیس سو اسی میں بنایا گیا تھا دوزردس کا جب سیلاپ آیا تھا پل جو ہے یہ اس میں نہیں ٹوٹ پھر ریسنٹلی جب دوزردس میں سیلاپ آیا یہ پل جو ہے اس میں جو ہے وہ ٹک نہیں پایا آپ دیکھ سکتے یہ سارا ٹوٹ گیا اور دوسرا ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے اس کے اوپر ایک درخت بھی لٹکی ہوئی اور یہ جو ہے ابھی ختم ہو گیا جب یہ پل بھی دوزردس میں ٹوٹ گیا پل دوزردس کے سیلاپ میں تو اس کے بعد حکومت نے ایک دوسرا پل بنایا اور اب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں آگے آپ کو لے کے چھلتے اپنی اصل پوائنٹ پر رساتھ رہی ہے ویڈیو ان تک دیکھیں آپ کو اور بھی انٹرسٹنگ چیزیں دکھائیں گے نہیں ہیں اوپرے درستے پر اوپرے درستے پر ایک چیز میں نے دیکھی بھی یہ پہاڑ ہے پہاڑ سے جو ہے یہ پانی آیا ہے انہیں گوھر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹوریسٹ آئے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کو کیسا لگ رہا ہے وہ جو ہے اپنے سلپیز وغیرہ لے رہے ہیں اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کراچی سے آئے ہیں واو کراچی سے کراچی لانڈی سے آپ کہاں سے آئے ہیں میں پشاور سے ماشاءاللہ یہ پشاور یعنی اتنی دور سے آپ یہاں گھومنا ہے جی جی اسم بھی بہت زبردست ہے یہاں کے لوگ بھی لوکلی بہت زبردست ہے پر سے جو ہے سپیشلی ایز وغیرہ پہ ہے میں سپیشلی یہاں ہوں دوستانہ ماحول دکھنے میں آ رہا ہے اور ہر جہاں جا رہے ہیں بہت لوگ عزت کرتے ہیں ریکسپیکٹ دیتے ہیں کافی کہ یہ لوگ یعنی کہ ایک مہمان ہمارے پاس آئے ہیں اس وجہ سے کافی لوگ عزت دیتے ہیں یہاں کا اور وہاں کا موسم میں اور ہر چیز میں کافی فرق ہے مینی سوزی لینڈ اس کو کہا جا یعنی سوزی لینڈ پاکستان ہاں جی ہاں جی ہاں میں تو یہ دعوت دوں ہوں تقریباً دنیا کے پروڈسٹوں کو بھی اور کافی لوگوں کو بھی جو سندھ کے اندر رہنے والے بھی ہیں پنجاب میں بھی اور غیر ملکیوں کو بھی کہ آئے انشاءاللہ ہمارے مینی سوزی لینڈ کو آگے دیکھیں ہمارے پاکستان بہت خوبصورت ہے تو آپ دیکھیں ساروں طرف پہاڑ پہاڑ اور دریا اور سکون تو کافی سکون بھی اور خوبصورتی بھی کافی یہ آکے لوکل بچے اسکول سے آ رہے ہیں یہ اوپر جو ہے وہ بلکل پہاڑ کے اوپر رہتے ہیں یہ نیچے بھی آپ کو یہ دیکھیں اگر آپ کو پینہ ہیں یا کپیوں اور کسی بھی چیز کے لئے استعمال کرنا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ مسجد ہے اگر نماز وغیرہ پڑھنا ہو وہ آپ کو راستے پہ نیچے وہ ایک اپشار بھی ہے وہ دوسرے سائٹ پہ لیکن وہاں جانے کے لئے آپ کو ریور کو کراس کرنا پڑے گا یہ تقریب تین چار منٹ کا راستہ ہے راستہ بھی توڑا خطرناک ہے مطلب پہاڑے اور توڑا نیروں ہیں لیکن آپ کو احتیاط سے آنا پڑے گا دریا ہے دریا سواد کا اختتام ہونے والا ہے انج جو ہے وہ آنے والا ہے یہاں کے لوکل شاپس اور یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو ملتی اتنی زیادہ نہیں ہیں ہم پہنچ گئے ہیں اس جگہ کو بوساک کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آرہا ہے دریا سواد اور یہ آرہا ہے دریا پنچکوڑا اور یہ جو ہے دونوں یہاں پہ ملتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا گلے ملاتے ہیں یہ دریا سواد جو ہے اپر سواد سے آتا ہے اور یہاں اس کا انڈ ہوتا ہے اور یہاں جا یہ دریا پنچکوڑا ہے جو کہ چترال شاہتا ہے اور یہ دونوں کا یہاں پہ ملاب ہوتا ہے پھر یہ جا کے نیچے جا کے جو ہے انڈسریور میں جاتے ہیں اسی جگہ آپ نے پہلی بار دوں آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال ضرور آیا ہوگا آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال ضرور آیا ہوگا لیپٹ ہے رسی کے ذریعے جو چلتا ہے اور اس کو اپنے خود چلانا ہوتا ہے اس میں بیٹھ کے یہ رسی کینچ کے اپنے خود چلانا ہوتا ہے اب چیر لیپٹ اس سیٹ پہ لانے کی کوشش کرنے تب خود گانے ہیں لیکن وہاں پہ ان لوگوں نے لاک لگائے ہوئے ہیں یہاں بھی ہم چائے لائے ساتھ میں چائے پینے اور چائے پینے کا یہ ہے جو کھل تھا یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ دوہزار دس کے سلاب میں ٹوٹ گیا تھا یہ دوہزار دس کے سلاب میں جو کھل تھا دوہزار دس کے سلاب میں بھاگیا جا یہاں جو لوگ ہیں وہ کافی عربت کے ساتھ زندگی کی ازارت ہے لیکن اس سے پہلے وہ رسی پہ وہ آیاں لینڈین کرتے تھے یعنی دریا کراس کرنے کے لیے رسی استعمال کرتے تھے جب پول نہیں تھا پول تب دوہزار دیس میں بنایا گیا تھا لوگ اس سے سین کا شکار بھی ہوتے تھے لیکن دریا اس کو بہا کے لیے ہماری خود بھی دو تین آدمی کو سین لے لی گیا تھا پہ سکول وغیر ہے سکول وغیر ہے بہت کالیج بھی ہے اور بازار کا ہے بازار توڑا افر ہے جہاں پہ میں کڑا ہوں یہ جو ہے بازار ہے ابھی بازار میں ہم آگئے لیڈکے وغیرہ لوکلز وغیرہ جو ہے وہ کرکٹ کے لے اور اپنا جو ہے ٹائم سپنڈ کر رہے ہیں انجائی کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سسٹم لگا ہوا ہے اس لئے لگائے کہ آپ لوگوں نے مومن ڈیم کے بارے میں سنا ہوگا تو یہ جب آگے جاتا ہے آگے ایک ڈیریا ہے اس کو مومن کہتے ہیں تو اس پہ ڈیم بنے گا اس دریا پہ جو ہے دریا پہ پنچکوڑا اور دریا سوات مل کے جو جا رہے ہیں اس پہ ڈیم بنے گا اس کا لیوال انکریز ہوگا تو اس کے لئے ان لوگوں نے یہ سسٹم لگایا ہوا ہے اس کو مطلب ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں باجہور اور دیل اور ملاکن کا جو ہے اسے جنکشن پائنٹ بھی کہتے ہیں ہم پہ آنے کے لئے بھٹ خیرہ سٹیٹ یا جو مین ملاکن ہے وہاں سے تقریباً یہاں آنے کے لئے آپ کو چالیس منٹ لگیں گے سیٹ سے جو ہے اب اگر باجہور سے آئیں گے تو پھر وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں سے آیا ہے مومن سے آ رہا ہے یا ایسا لرزائی یا باجہور کے کسی قریب ہی ہے ایسا لرزائیٹ کے گاوے اس سے شہر بتائے کہتے ہیں رائیور جو ہے یہ ڈیسٹرک ملاکن اور ڈیسٹرک دیر اور ڈیسٹرک باجہور کا باؤنڈری ہے باؤنڈری لائن ہے ایک قسم کی باؤنڈری لائن ہے دریائی سواد آتا ہے وہ دریائی پنچکوڑا ہے یہ اپس میں تین ڈسٹرم کو ملاتا ہے کافی لوگ یہاں پر سیاہ آتے ہیں یہاں پر خصوصاً عید کے دنوں میں بہت رش ہوتا ہے یہاں پر سیاہوں کا میں آپ کی یوٹیوب چینل کی وسطت سے لوگوں کو یہاں پر مدھوم کر رہا ہوں کہ یہاں پر آئے اور اس کوائنٹ کا ویزٹ کریں کافی اچھ جگہ ہے لوگ بھی کافی میں ہمارے نواز ہیں حکومت کو چاہیئے کہ یہاں پر پلانٹیشن کریں پلانٹیشن کی بہت اشتر ضرورت ہے یہاں پر اگر ریسٹورنٹ یا ہوتل وغیرہ بنایا جائے یہاں پر فیسیلٹی ہو گا ہوتل وغیرہ ہو پلانٹیشن ہو پینی کا ساب پانی ہو تو ٹوٹوریس یہاں پر آئیں گے لوگ آ سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ آئیے اور یہاں کی جو لوکل بیوٹی اس کو انجائے کر لے اور اسپلور کر لے کہ آپ کو بہت مزہ آئے گا بہت اچھا لے گا